اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت ویڈیو لے کے آ رہی ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہے اور آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج میں مردوں کے لیے اسپیشلی ایک ویڈیو بنا رہی ہوں وہ اس لیے ہے کہ مجھے بہت سارے مرد حضرات جو ہیں میرے بھائی میرے دوست میرے جو ہیں جی فالورز وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا ویڈیو میں ہر پیغام ہر میسیج جو ہے وہ میں عورتوں کے لیے دیتی ہوں تو اس کی بیسی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا بلکہ most of the time مطلب عورتیں جو ہیں وہی اپنا دکھ روتی ہیں وہی اپنا دکھ شیئر کرتی ہیں وہی اپنی جو ہے نا مطلب سٹوریز جو ہے نا وہ سناتی ہیں اور مرد حضرات جو ہے نا یہ بڑے خموش طبیعت کے رہتے ہیں بلکہ بلکہ کسی کے ساتھ کوئی شیئر ہی نہیں کرتے تو آپ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کریں گے ان کے لیے ان کے لیے ہم لوگ کیسے ان کی مدد کر سکیں گے اور میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ اپنے مسئلے جو ہیں وہ شیئر کیا کہیں اگر کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ نے ایسا شیئر کیا کریں آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ مجھے جو ہے کومنٹ میں لکھ دیا کریں مجھے وارس ایپ پہ لکھ دیا کریں کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ میں ایسا جو ہے نا وہ ضرور بات کر سکتے ہیں جی تو اب میں واپس آتی ہوں اپنے مرد حضرات کی طرف آپ لوگوں سے ایک نزارش ہے وہ یہ کہ جب آپ کے لیے پاکستان سے کوئی بیوی جو ہے نا وہ مقرر کی جاتی ہے کوئی رشتہ مقرر کیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں آپ ایک نا اگر آپ کر کے تو سو سکھ پا لیں گے ایک نا آپ نے کرنی ہے اس میں کیا ہے دیکھیں موسٹ اف تی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مرد جو ہیں لڑکے ہیں ینگ آج کل ماشاءلہ سے ان کی اپنی چوائسز ہوتی ہے ان کی اپنی خوشات ہوتی ہے تو مردوں کی بھی اسی طرح ہے مطلب کہ اگر ان کی پہلے یہاں پہ میریج رہی ہے پھر وہ سیکنڈ میریج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی پھر پاکستان سے ہی جا کے تو کریں گے پاکستان سے ہی لے کے آئیں گے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ صاف 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 لفظوں میں جو ہے نا اپنی فیملی کو بتائیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کی ایک جو ہے نا ہاں کی وجہ سے جو آپ ٹیمپریری کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی ایک معصوم بچی کی جو زندگی ہے جو فیوچر ہے وہ دعو پہ لگ جائے گا اب وقتی طور پر تو آپ نے ہاں کر دی ہے جو کہ میں دیکھ رہی ہوں میں سن رہی ہوں بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے مطلب کیوں اس طرح کی جو ہے نا حرکتیں کرتے ہیں کیوں اپنے بیٹوں کو مجبور کرتے ہیں پاکستان سے اپنی کسی کزن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یا جی ملک کسی دوسرے ملک سے لانے کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اگر اپنے کیونکہ دیکھیں شادی جو ہوتی ہے نا یہ ایک دفعہ ہوتی ہے اور یہ پروپر طریقے سے ہوتی ہے لائک اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے آج میں زیانہ ایک پاکستان سے بکری اٹھا کے لے آتا ہوں اس کو میں لائکے بان دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اور میں اپنی باہر جو ہے نا موج مستی کرتا ہوں اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ یا جی جس کے ساتھ آپ پلان کر رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کے گھر والے جو ہیں وہ مان نہیں رہے تو آپ کیا کریں کہ آپ خدایہ اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور اپنی ان معصوم عورتوں پہ ان معصوم لڑکیوں پہ ان معصوم بچیوں پہ رحم کریں جن کو یہاں لا کے قربانی کی بکری بنایا جاتا ہے اور وہ اتنی مشکلوں میں پھر بعد میں پڑ جاتی ہیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچاری بچیوں کو کیونکہ آپ تو نہیں وقتی طور پر آپ نہیں سوچیں گے مطلب آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں آپ میں آپ کو بھی قصور نہیں دیتی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کسی کا قصور ہے تو وہ آپ کے گھر والوں کا ہے گھر والے اگر آپ کو پریشر رائز نہ کریں تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی لیکن جب گھر والے آپ کو پریشر کر رہے ہیں آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مطلب آپ اپنی کسی کزن کو پاکستان سے لے آئیے جی ہم نے زبان دی ہے یا جی بچپن میں کوئی ایسی بات ہم نے کر دی ہے زبان دے دی ہے تو دیکھیں زبان دے دی ہے اس میں کوئی نکاح تو نہیں کر دیا اور میں کہتی ہوں کہ اگر نکاح بھی کر دیا تو تب بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم کس کی بچی کو یہاں پہ لا کے اور اس کے ساتھ کون سی زیادتی کرنے والے ہیں یا کون سی زیادتی ہم سے ہونے جا رہی ہے ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے لیکن اور سیریس نہیں لیتے تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کی یہ جو کھوکھلا پن ہے جو ہماری سوسائٹی میں کھوکھلا پن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہم ان چیزوں کو معمولی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی بہن کسی کی بیٹی جو ہے وہ کسی کونے میں بیٹھ کے تو سسکیاں لے رہی ہوگی اور جیسے ہی وہ ملو روئے گی وہ سسکیاں بڑے گی تو آپ سوچیں کہ خدا تعالی ہمارے ساتھ کتنا نراز ہو جائیں گے اللہ کی کتنی نرازگی جو ہے نا آپ نے اپنے لیے وہ لے لی ہوئی ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اگر ایک نہ کر دیں بے شک گھر والے وقتی طور پر آپ سے نراز ہو جائیں لیکن آپ نہ کریں ایک نہ جو ہے وہ کتنا سکون آپ کو بھی دے گی آپ کی زندگی کو بھی اس بچی کی زندگی کو بھی جو جس کی زندگی اور اس کی اس کی مطلب فیوچر جو ہے وہ دعو پہ لگ جاتا ہے اور آپ کے گھر والے کے بھی کیونکہ گھر والے پھر کیا ہو جاتے ہیں جب بچی یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی اور اس کی ذہنیت نہیں ملتی کیمسٹری نہیں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ تو باہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے اپنی گرل فرنڈ رکھی ہوئی ہے یا پھر جو آنے والی آپ کی زندگی کی ساتھی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں جس کو آپ تو اس کے ساتھ مگن ہے آپ اس کے ساتھ مطلب ٹائم گزارتے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس مسکین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کی کیسز میں بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو گھر والے ہیں فیملی والے ہیں وہ پھر ایسی کچھ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اس بچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اب وہ ہر حال میں چاہے وہ باہر اس کو ازادی دینے کے لحاظ سے ہے چاہے جوب کے لحاظ سے ہے چاہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہے چاہے وہ جس طرح بھی گھر میں تشدد کر رہے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کو اب جو بچاری بچی پاکستان سے لے کے آئے ہیں اس کے بھی کچھ حرمان تھے اس نے بھی کوئی ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کبھی شادی کرے گی کسی ایسے انسان سے جو اس کو عزت دے جو اس کو تحفظ دے جو اس کے لیے کھڑا ہو اس کے سامنے کھڑا ہو اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہو اس نے بھی کوئی خواب دیکھے تھے آپ آپ کے ساتھ فیمری بنائے بچے ہوں آپ لوگوں کے گھر بار ہو عزت ہو دنیا ہو خوبصورت ایک وہ ملہب ایک وہ ایک ہارمونی ہو ایک ملہب پیار محبت ہو اس نے بھی خواب دیکھے تھے بلکل ویسے ہی جیسے آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ اس معصوم کے ساتھ جس کو آپ اٹھا کے پاکستان سے لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بیٹ رہی ہے اس کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے انڈ میں کیا ہوتا ہے کچھ عرصہ تک تو آپ لوگ دباتے رہتے ہیں آپ اس کو پریشر میں رکھیں گے وہ آپ کو سنائے گی آپ اس کے اوپر حاوی ہوں گے وہ آپ کو ملہب جو ہے نا وہ برا بلا کہے گی آپ اس کو برا بلا کہیں گے آپ اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں گے فیملی اس کو بدنام کرنا شروع کر دے گی حالانکہ وہ ان کی سگی بھی ہو سکتی ہے ان کے مامے کی ملہب چاچے کی بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اینڈ پہ جو ہے نا نوبت طلاقتہ کہا جاتی ہے آپ اپنا دکھاؤ گے کہ جی ہاں آپ خود شریف بن رہے تھے کہ ملہب جی آپ نے وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اب اس کی فرسٹریشن تو بڑے گی نا بھئی اس نے ایک خواب دیکھا تھا ایک اس کا بھی ایک ایک ڈریم تھا صحیح ایک دنیا تھی جس کو وہ ریالیٹی میں وہ لانے کی ملہب وہ اس کی سوچ تھی لیکن آپ نے سب کچھ بگاڑ دیا آپ اس کو یہاں لے کے آئے آپ نے سب توڑ پھوڑ کر دیا ٹھیک ہے اس کا خواب جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا اس کے ارمان ٹوٹ گئے ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیں وہ روئے گی نہیں وہ فرسٹریٹر نہیں ہوگی وہ سٹریس نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گی اور اس میں جو ہیں پھر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں فیملی میں جب لڑائی جگڑے شروع ہوتے ہیں تو انفوچنلی اس کا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ طلاق ہوتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کیلئے کہنا بہت آسان ہے یہ لفظ کو کہنا بہت آسان ہے لیکن یقین کریں جس کے تن پہ لگتی ہے نا اس کا درد صرف وہ جانتا ہے اس کا درد صرف وہ سمجھ سکتا ہے تو مت کیا کریں ایسا سوچیں پلیس میرے بھائیوں میرے بیٹوں میرا اپنا بیٹا اکیس سال کا اس کو بھی اگر کبھی ایسا مطلب اس کی زندگی میں ایک ہم سفر آنا ہے میں کبھی اس کو فورس نہیں کروں گا میں ریکویسٹ کرتی ہوں ان ماں باپ سے جو جو ایسی سوچ لے کے بیٹے ہوئے ہیں یا ایسی سوچ لے کے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو جو ہے پریشر ان کے اوپر ڈھار رہے ہیں اور بیٹیاں بھی موسلی کیسز میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں پلیس مت کریں آپ ایسا مت کسی کی زندگی خراب کریں کیونکہ اس کا بعد میں جو ہے نا آخرت میں جو حساب ہمیں دینا پڑے گا نا وہ بہت بہت مشکل ہوگا اور وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ دنیا کی جو ہے نا یہ یہ سب یہ الٹی چیزیں یہ لڑائی جگڑے یہ طلاقیں مطلب آپ ان چیزوں کو تو یہاں پر ٹیکل کر لیں گے لیکن بلیو می آخرت میں جب آپ کو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو جب یہ جواب دینے پڑیں گے کہ آپ نے ایک معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں اس کے ماں باپ اس بچی کے ماں باپ جو دن رات روتے ہوں گے جو دن رات اپنی بچی کے لیے دعائیں مانتے ہوں گے اس کی خوشی کے لیے دعائیں مانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ چلے بچی ہے بیٹی ہے اس نے اپنے گھر جانا ہے ٹھیک ہے تو پلیس مت کریں ایسا خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیں آپ کی ایک نہ سو سکھ ٹھیک ہے ایک نہ سے سو حل ہیں اگر ہاں کریں گے تو بہت کچھ بگڑے گا وقتی طور پر ماں باپ کو بھی سمجھا دیں کچھ بھی کہہ دیں اور ماں باپ جو ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے مت مت ایسا ظلم کیا کریں کسی کی بچی کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا ظلم مت کیا کریں اور ایون آپ کی اپنی کو بیٹی نہیں ہے تو آپ پھر بھی ایسی کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم مت کریں کیونکہ یہ بہت اس کے اس کا جو حساب دینا پڑتا ہے نا وہ بہت مشکل بہت مشکل حساب ہے مت کریں روک دیں ان کام کو روک دیں ان چیزوں کو اور اگر بھولے سے کوئی ایسا ہو بھی گیا ہے کہ اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی لوگ کچھ بچیاں کوئی ایسا ریلیشنشپ میں وہ ہے زندگی گزار رہے ہیں یا کوئی ایسے لڑکے ہیں کوئی ایسے میرے بھائی ہیں جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر سوچیں آپ یہ جن چیزوں کے پیچھے آپ باغتے ہیں نا جو اوپر اوپر سے آپ کو نظر آتی ہیں چمکتی ہوئی ہے نا چمکتی ہوئی جو ہی ہوتی ہے جو عزتدار ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ ہر آپ کے امتحان میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہو آج میں وہ بھی سن رہی ہوں کہ یہاں پہ لڑکوں سے جو ہے نا وہ جناب لڑکیاں منگنی تو کر رہی ہیں لیکن انہوں نے جناب ایک شرط رکھی ہوئی ہے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کی ہے کوئی مطلب اس سے پہلے وہ شادی نہیں کریں گی ان سے پیسہ انہیں ملے گا تو وہ شادی کریں گی اور ان لوگوں کی منگنی ہوئی ہے تو میں کہتی ہوں کہ کیوں آپ خود دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کیوں ہم کسی کو دکھ دیں کیوں ہم کسی کو رولائیں پلیس چھوڑ دیں سب باتوں کو اور ان لڑکیوں سے بھی میری درخواست ہے جو لڑکیاں دوسرے مردوں پیچھے باگنا شروع کر دیتی ہے جو دوسرے شادی شدہ مردوں کے پیچھے باگنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ویل سیٹلڈ ہے ان کے پاس پیسہ ہے یا وہ اپنی بیویوں کو بہت اچھا انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے نصیب کا ہے دیکھیں آپ دوسری بیوی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کے نصیب کا ہے جو وہ لے کے آئیے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو اس کو مل رہا ہے یا آپ کا ان کی زندگی میں جس وقت آپ انٹر ہوں گے تو وہی اللہ پاک ان کو وہی رزق دے گا نہیں کیونکہ آپ کا اپنے نصیب کا ہے تو مت سوچیں کہ آپ جو ہے نا کسی دوسری عورت کے نصیب کا جو ہے نا آکے اکھا لیں یا وہاں پہ جناب اپنی جگہ بنا لیں مت سوچیں اس طرح اور مت شادی شدہ مردوں کے پیچھے جائیں مت لوگوں کے گھر حراب کریں پلیس آپ میرے اس پیغام کو ضرور سنیے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ اگلی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں میں ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ ساکھیں ترجمة نانسي قنقر